بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمانِ زیوکار ڈاکٹر محمد اقبال چاپلا صاحب بہت محترم جناب ڈاکٹر جاوید حیدر سید صاحب اور ہماری بہت محترم ڈاکٹر فوزی مقصود اساتح اکرام اور بہت عزیز طلبہ تعالیبات سب سے پہلے تو شعبہ تاریخ و مطالع پاکستان کو مبارک کہ انہوں نے یونیورسٹیف گجرات میں فکری اور علمی نشستوں کی روایت کو پرمان جڑھانے میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا ہے اور پھر ڈاکٹر جاوید حیدر سید کی سادگی پر بھی وارے وارے جانے کو جی چاہتا ہے کہ وہ نسل جو انٹرٹینمنٹ کی رسیہ ہے جو تقریبات میں دماغ کو کوفت فکر دینے کی بجائے سر دھننے کی عادی ہے اس کے سامنے یہ شما جلاتے ہیں یقیناً وہ اس پر مبارک بات کے مستحق ہیں اور ایک ایسی محفل میں جہاں فکر اقبال کے حوالے سے میرے اور آپ کے مستقبل کی فکر کا چراغ روشن کرنا ضروری تھا بہت سنجیدگی ایک بڑا تقاضہ ہے اور بڑا تقاضہ ہو سکتی تقریب کے اس مرحلے پر کہ جب محفل کے آغاز سے ہی لوگوں کو آفدہ ٹوز بیٹھے دیکھا جائے کچھ کہنا سیل حاصل سے زیادہ نہیں ہوتا حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اقبال جس کی امیدوں کا محور و مرکز ہمیشہ سے نوجوان رہے نوجوان اس کی فکر کی محفل میں پمہ پار بیٹھے ہوئے تھے کہ کب اٹھیں اور کب جائیں اور یہی وہ صحیح حالات ہیں جن میں ہمیں فکر اقبال پر بات کرنا بنتا ہے اور ججتا ہے میں علم اور فکر کی محفلوں میں عموماً یہ بات دھوراتا رہتا ہوں کہ یہ محفلیں بوتے لوگوں کے لئے زیادہ لوگوں کے لئے نہیں ہوتی یہ تھوڑے لوگوں کے لئے ہوتی ہیں جو سماج میں بوتوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور ایسی تقریبات میں بیٹھنا آپ کا شوق اور ذوق ہی تقاضہ نہیں کرتا یہ توفیق کی محفل ہوتی ہے کوئی ہے جو آپ کو توفیق بخشتی ہے کہ فکر کی اور علم کی محفل میں بیٹھیں سوچ سے اپنی جھولی بھر کے لے جائیں اور اپنی ریاضت اور فکری ریاضت سے سماج میں روشنائی اور زیادہ پاشییں کرتے ہیں یہ محفلیں ان لوگوں کی ہوتی ہیں اکبال جیسے لوگوں کی جو اپنی اور اپنے سے گزری ہوئی نسلوں کی پرواہ نہیں کرتے انہیں زیادہ فکر نہیں ہے وہ تاریخی نرگسیت کا شکار نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں جو آنے والے سویرے کی امید بانٹتے ہیں اور ایسی محفل میں بیٹھنا یقیناً توفیق والوں کا فضل والوں کا کام ہے اور مجھے کہلے نہیں دیجئے کہ جو کربلا میں چراغ بوجھنے کے بعد بچ کے رہ جائے وہی تاریخ کا حاصل ہوتا ہے آپ جو اس محفل میں بیٹھے رہے ہیں آخر تک اگر آپ غور کریں تو کسی نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ کا نام بھی تاریخ کے عورات میں ان لوگوں میں لکھا جائے کہ جنہیں کسی مقصد کے لیے اس محفل میں بیٹھنے کی حمد اور توفیق دی گئی ہے تو چند باتیں زیادہ طویل باتیں آپ سے نہیں کروں گا ایک تو بہت آغاز میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہمیں اقبال کو یاد کرنا ہے اور میں اقبال کے حوالے سے منقدہ گجراتی اکثر تقریبات میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میری لئے اقبال بہت حوالوں سے محترم ہے فکری حوالے سے بھی ہوں گے جیسے چاولہ صاحب فرما رہے تھے جاوید حیدر صاحب نے تذکرہ کیا لیکن ایک ذاتی تعلق بھی اقبال کے ساتھ گجرات کا ہے جس حوالے سے ہم پر اس کا اترام بہت واجب ہے اور میں اور آپ جو بہت سی رسوم سے تعلقات سے جڑے ہوئے ہیں انہیں ان تعلقات کو اقبال سے ان رشتوں کو دھراتے رہنا چاہئے تاکہ ہماری نئی نسلوں تک وہ روشنی ضرور پہنچے میں گجرات کا اور اقبال کا جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے یہ صرف سیلکوٹ اور گجرات کے بارڈرز ملنے کی بات نہیں ہے اقبال کے دادا شیخ رفیق کی شادی بھی یہ آپ کے بہت قریبی شہر جلال پرجٹا میں ہوئی تھی تو اقبال کی دادی کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے وہ اسی فکر سے سینچے کے ہیں رشی خاندان میں جلال پرجٹا کا بہت مشہور کشمیری رسل اس سے تھی تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہی شیخ رفیق ہیں جن کی اولاد میں گیارویں نمبر پر شیخ نور محمد پیدا ہوتے ہیں درویش صفت ہیں اقبال کسی تاریخ کا حاصل نہیں ہے محض حادثہ کے طور پر تاریخ کے وجود میں اپنا اظہار نہیں کرتا ہے اقبال میری اور آپ کی اس روایت سے تعلق رکھتا ہے جس میں ماں کی گود تربیت کا پہلا زینہ اور کرینہ سکھاتی تھی اقبال کے والد شیخ نور محمد اور ان کی ماں نے اقبال کے لیے پہلی دلہن گجرات سے تلاش کی گجرات میں اٹھارہ سو بانوے میں اقبال کی پہلی مگنی ہوتی ہے اقبال نے اپنا پہلا میٹرک کا امتحان گجرات کے سکوچ میشن ہائی سکول سے دیا تھا اور وہ پہلی دفعہ گجرات میں اٹھارہ سو اکانوے میں اپنا میٹرک کا امتحان دینے کے لیے ہی گجرات آئے تھے اور اس کے فوراں بعد گجرات کے اس وقت نامور سرجن شیخ عطا محمد کی بیچی کے ساتھ ان کی منگنی تیہ ہوئی اور پھر اگلے ہی سال این اس وقت پر جب اقبال دولہ بنے گجرات کی طرف رمہ دمہ تھے تو اقبال کو گجرات سے تعلق کی بنیاد پر علمی میدان میں اپنی پہلی کامیابی کا توفہ ملا تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے بعد ازاں اپنی فکر کے سارے چراک روشن کیا تھے وہ جب گجرات آئے تو ان کی شادی میں اس وقت کے نکاخان جو شادولہ دربار کے امام ہیں حافظ صاحب انہوں نے پڑھائی اور دو بہت خوبصورت گواہان اس میں موجود تھے سیلکورٹ سے سید میر حسن اور گجرات سے بہت نامور پنجابی شاہ منیاد محمد بوٹا جو ہیں وہ گجرات سے ان کی طرف سے نکاخ میں گواہان تھے اقبال کے ساتھ تعلق میں یہ بھی رشتہ ہے کہ اقبال کی پہلی اولاد بھی اسی خاتون سے ہیں میراج کریم بی بی سے میراج بیگم ان کی پہلی بیٹی ہیں جو ان کے گوک سے جنم لیتی ہیں اور ایک بہت خوبصورت شخص جو بات میں پاکستان میں کانون کی تعلیم میں بہت نامور رہا اور سیونٹیز کے میڈ میں ارمائی آفتاب اقبال اقبال کے پہلے بیٹے تھے جنہوں نے ویرسٹری کی اور لاکی ڈاکٹریٹ کی ان کا تعلق بھی جو کہ اسی کریم بی بی کی کوک سے تھا تو گجرات نے اقبال کو ان کرنے میں ہمیشہ بہت سے رشتے دیئے ہیں اقبال نے اپنی زندگی کے ابتدائی مشاعرے گجرات کی محفلوں میں پڑھے اور بہت سے اشار انہوں نے یہاں پہ اظہار کیا تو اقبال کی ذہن سازی میں گجرات کا بہت تعلق ہے اور بسات اترام چاولہ صاحب سے سونی کا آپ کی محبت نے دراصل اقبال کو وہ سوز دیا کہ اس نے زندگی کو اس کائنات کو تسکیر کرنے میں طاقت کی بجائے محبت کے اصلے کو عام کرنا شروع کر دیا اس نے مغرب کے اس ویجن کو تبدیل کر دیا آج مغرب کی سائنس اور ٹیکنالوجی تسکیر کائنات کے جس عالمی فلسفے پر عمل کر رہا ہے وہ وہی ہے کہ گجرات سے تعلق سونی کے شہر سے اقبال کا تعلق نہ ہوتا تو شاید اقبال بھی اسی فلسفے پر ہوتا کہ اس کائنات کو طاقت کے ذور پر تسکیر کرو اس کو اپنا مطیع فرما برادہ بناو اقبال تسکیر کائنات کے اس فلسفے کے الٹ فلسفہ اس کائنات میں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں روحانی طور پر محبت سے اس کائنات کو تسکیر کرو تب یہ تسکیر دراصل تمہاری عصیر ہو جائے گی اور پھر ہی تم اس سے سمرات حاصل کر پا گئے تو وہ اقبال اس کی فکر کی پرواز میں گجرات اور اہل گجرات کا بہت تعلق ہے اور ہمیں اقبال کے ساتھ اس رشتے اور ناتے پر بھی بہت فخر ہے اقبال چاہلہ صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے اس نوجوان نسل کے سامنے اس بات کا یہاں کرنا بہت ضروری ہے اور میں جب یہاں بیٹھا صبح آیا تو سب سے پہلے مجھے کیا اقبال کے حوالے سے کہنا ہے میں بے ہنگم بے ترتیب خیالات کے ساتھ تھا تو مجھے پہلا موقع جو اس محفل میں آکے ملا کہ اقبال کے حوالے سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے وہ وہ تھا کہ جب ناس شریف کے بعد کسی ایک بچے یا بچی نے تعلی بجائی تو میری اور بہت سے دوسروں کی طرف کچھ لوگ صرف اس پر مسکرہت بکھیر کے ایک کہکہ بکھیر کے تمقصر اڑا لیتے ہیں اقبال کی اجتہالی فکر اس کے برقص ہے اظہار کا صلیقہ اور طریقہ اپنا ہو سکتا ہے اقبال ہماری تاریخ میں وہ پہلا شخص ہے جس نے اس بچی کی طرح تعلی بجا کر ہماری مسلم فکر کی تاریخ میں ایک نیا رجان دیا کہ اظہار کا طریقہ آپ اپنے انداز سے کیجئے تمسکر اڑانے والے اپنا تمسکر اڑاتے ہیں گے اقبال فکر میں نیا انداز متعرف کرنے والے شخص تھے اقبال ہماری تاریخ میں وہ لوگ جو مسلم فکر کی تاریخ سے اگاہ ہیں اور میں ڈاکٹر جوید حیدر سید کو یہ بات حدیعہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اقبال ہماری فکری تاریخ میں خواجہ حسن بسری کی طرح ہے جنہوں نے مسلم معاشرے کی محفلوں میں سب سے پہلے سوال اٹھانا شروع کیا سوال دینا شروع کیا اس سماج کو پھر اس کی کوک سے ہی موتلرچ اور شافیز اور سوفیرس پیدا ہونا شروع ہے اور پھر مسلم فکر آگے بڑی جب اب آباسیوں تک آتے آتے مسلم حکمرانی کے عروج کی بات کرتے ہیں تو دراصل اس میں اس کا بہت حصہ ہے جو خواجہ حسن بسری کا تھا جس نے مسلم محفلوں میں مسلم فکر پر مسلم قوانین پر مسلم علوم پر بہت سوال اٹھائے اقبال اسی تاریخ کے مارس ہیں اور اسلامی مارڈنرزم انڈیا کے آٹھ میں بعد میں عزیز احمد نے بہت وضاحت سے لکھا کہ اگر آپ تخلیق پاکستان کے تصور کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ شاہ ولی اللہ سے لے کر بیسویں صدی تک ہندوستان کی تاریخ کے سارے تقاضے اقبال کی ذات میں مرتقز ہو کے رہ گئے تھے اور ایسے شخص کو کچھ کہنا تھا جس پر تقاضے جمع ہو جائیں مرتقز ہو جائیں ذات میں اس کو بہت سے جواب دینا ہوتے ہیں اقبال بنیادی طور پر اقبال بنیادی طور پر ہندوستان کی فکری تاریخ میں میرے اور آپ کے مسائل پر بہت مختلف انداز میں سوچتا ہے میں تاریخ کے طالبینوں سے گزارت کرنا چاہوں گا کہ بانگے ذرا سے لے کے ضرب قلیم تک کی بہت سی کتابیں آپ کو حفظ ہوں لیکن یاد رکھیے کہ مقزن میں انگلستان جانے سے پہلے انیس سو چار میں اقبال کا ایک مضمون شائع ہوا قومی زندگی کو انوان سے اس کو ضرور پڑھئے آپ لفظ لفظ پڑھتے جائیں گے اور حیران ہوں گے کہ دوزار سترہ میں ہمارا سماج بلکل وہی ہے جس کا تغزیہ انیس سو چار میں اقبال کر رہے ہیں وہی مسائل وہی مشکلات وہی تکلیفیں ہیں میری اور آپ کی وہی قنونیت قلوتیت وہی لجت پسندی وہی جو انتہا پسندی اور عدم برداشت ہے جس کی تشکیص اقبال اس وقت جو ہے اس معاشرے میں کرتے ہیں لیکن محض تشکیص نہیں کرتے شور نہیں مچاتے انیس سو نو میں علی گھڑ کے سٹیچی حال میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت خطبہ دیا اور سوشالوجی کی دین بیٹھی ہے تو میں چاہوں گا کہ سوشالوجی کے طالب علموں کو کبھی اقبال کا وہ خطبہ ضرور پڑھائیے کہ ملت بیضہ پر ایک عمرانی نظر مسلم کمیونٹی کے ایولوشن پر ایولوشن کا ایک سوشالوجیکل پرسپیکٹب میں مطالعہ کرتے ہیں وہ بیماریاں وہ مسائل جو انیس سو چار میں جن کا اظہار کرتے ہیں ان کے لئے پہلا سوشن انیس سو نو میں انگلستان سے واپسی کے فوراں بات دے دیتے ہیں چاولہ صاحب بیسویں صدی کے بہت شروع میں ایک کتاب بدردن شکیپ کی چھپی تھی یورپ پر یورپ کے حوالے سے تاثرات اس وقت اقبال کے یورپ جانے سے ذرا پہلے یہ کتاب چھپتی ہے پچیس مسلم طالب علموں کے اثرات ہیں جو انگلستان میں پڑھنے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں مرتب کرتے ہیں بدردن شکیپ اور اس میں ان تاثرات کو رقم کرتے ہیں پچیس کے پچیس لوگوں کو انٹرویو کرتے ہیں جو عالی تعلیم انگلستان سے حاصل کر کے ہندوستان لوٹے ہیں ان پچیس کے پچیس طالب علموں کے وہ تاثرات پڑھ لیجئے ان میں صرف مروبیت ہے وہ میری اور آپ کی طرح کے ذہین طالب علم تھے جو انگلستان اور مغرب پڑھنے کے لئے گئے اور اس تہذیب کی چکا چون سے متاثر ہو کر اس کے سامنے سرنڈر کر بٹے اس کے پوراً بعد ایک شخص انگلستان جاتا ہے اور بڑے دعوے سے کہتا ہے کہ مجھے یہ چکا چونت خیرہ نہیں کر سکی اقبال نے برے سہیر میں ترقی کے سفر کو ایک نئے انداز سے دیکھنے کا نیا ہنر بخشا تھا اس سماج کو اقبال نے مغرب سے محبت یا مغرب سے نفرت کی بجائے جدیدیت کو اڑنا بچھونا بنانا پسند کیا انہوں نے خیالات میں ارتقاء کا جو تصور ہے اس کو وہ حاصل کیا انہوں نے مغرب سے کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے اس کا ایک تجزیہ اپنی فکری تاریخ کے تناظر میں کیا زندہ شخص محس مقلد نہیں ہوتا وہ اپنے خیالات کی قسوٹی پر حالات کو پرکتا ہے اور پھر اس میں سے حالات سے اپنا تجازہ آخذ کرتا ہے جب وہ انگلستان سے واپس آتی ہیں اور سارے ارتقاء میں جو خوبصورت بات کرتے ہیں اب یہ سارے مسائل اکٹھے ہوگئے میں نے ارس کیا کہ اگر اب وہ خطبہ پڑھیں گے اور قومی زندگی کا مضمون پڑھیں گے تو یقین مانئے کہ آپ کو اقبال کا فہم بہت اچھا آئے گا محض شاید اقبال اس طرح اپنے تاثرات اظہار نہیں کر پاتا اور جو لینگویج بیریئر جس کا دلشات سب اظہار کر رہے تھے وہ میرے اور ان کے درمیان حائل ہوتا ہے ان کی فارسی کی بھاری بھر کے مصطلحیں فارسی کلام شاید مجھے اس طرح سمجھ نہیں آتا پھر اقبال نے تہہ کیا سوچنا شروع کیا کہ آخرین مسائل کا حل کیا ہے میں نے کہا کموبش وہی مسائل تھے جو میرے اور آج کے پاکستان کو لاحق ہیں اقبال نے اس کو بھی مسلمانوں کے فکری ارتقاء کی تاریخ سے ڈھونڈا مسلمانوں کی روشن خیالی جس پر بہت عرصے سے بہت صدیوں سے پردہ ڈال دیا گیا تھا انہوں نے خطبہ دیا اسلام کے تصور حیات میں حرکت تغیر اجتہات کا تصور چیزوں کو اس کے تاریخ کے تناظر میں دیکھنا حال کی صورت میں سمجھنا اور مستقبل کی روشنی کے لیے نتیجہ آخذ کرنا ایک زندہ انسان کی ایک دھڑکتے ہوئے دل رکھنے والے انسان کی پہلی میراس یہ ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے میار کی اپنے انداز سے دیکھتا ہے اپنے میار پر پرکتا ہے اور پھر اس سے نتیجہ آخذ کر کے تاریخ کے ارتقاء میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے وہ اس زمین پر ایک بوجھ کی صورت میں پیدا ہو کر بوجھ کی صورت میں دفن نہیں ہو جاتا جو اس تاریخی سفر و ارتقاء میں کوئی کانٹریبیوٹ نہ کرے اقبال نوجوان نسل پر اس لیے زیادہ انحصار کرتے ہیں کہ نوجوان نسل میں خون گرم ہوتا ہے ان کی سوچ جوان اور تازہ ہوتی ہے اس میں قوت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ جوانی محض شاید عمر کے ماہ و سال گننے کا نام نہیں ہے جوانی بنادی طور میں فکر میں تازگی کا نام ہے اور اگر آپ فکر تازہ کے حامل ہیں اور اگر آپ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ کے ارتقاء میں فکر کے ارتقاء میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو دراصل اب اقبال کے پیروکار ہیں اقبال کے فالور ہیں اور اقبال تاریخ کے میار پر اور وہ شخص ہے جس کی وسط علمی اور وسط قلبی بہت بسی ہے آج اگر آپ دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو اقبال کی ذات کا تضاد بھی کہتے ہیں کہ اقبال بیت وقت اشتراکیت پسند ہیں مارکسس نظر آتے ہیں اقبال فکر کے حوالے سے بہت حد تک ہمیں مسلکی حوالوں سے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ان میں احمدیت کے رجانات بھی ہمیں دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں وہ ایک مسلم بھی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عشق کرنے والے سچی عاشق رسول بھی ہیں وہ بیق وقت ایک روشن خیال انسان بھی ہیں اور حرکت اور برکت کے قانون کو تاریخ میں نافذ بھی کرنا چاہتے ہیں یہ اقبال کا تضاد نہیں یہ تاریخ کے سفر میں شخصیت کے ارتقاء کا نام ہے جس میں زینہ بزینہ انسان اپنی سوچ کے پہلو بدلتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جو لوگ ارتقاء سے نفرت کرتے ہیں جو ارتقاء کو اور تاریخ میں اپنی فکر کے ارتقاء کو رد کر دیتے ہیں روک دیتے ہیں وہ اقبال کے پیروکار نہیں ہو سکتے چونکہ وہ تاریخی نرگسیت کا شکار ہے اقبال وہ ہیں جب وہ پیدا ہوئے تھے تو آپ دیکھئے 1877 غدر کو برپا ہوئے ابھی صرف 20 سال ہوئے تھے اور جن لوگوں نے اس کی پرورش کی تھی ان میں شیخ نور محمد اور میر حسن صلی اللہ سے لوگ وہ اینی شاہد تھے اس 1857 کے ہنگامے کے اور اس کے اثرات اور نتائج کے جیسی ذہن سازی ان کی کی میر حسن اور ان لوگوں نے اس کی بنیاد پر اقبال کے اندر وہ تڑپ کہ زوال سے روج کی طرف کا سفر کیسے کرنا ہے وہ موجود تھا اور سب سے پہلا پیغام جو اقبال آپ کو دیتے ہیں جو ہم نے سرسید کی گفتبو میں بھی جس کا اظہار کیا کہ وہ آپ کو بار بار کہتے ہیں تاریخ کے طالب علیوں کو خاص طور پر کہتے ہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت محض عظمت رفتہ کی ظلفوں کا عصیر ہو جانا ضروری نہیں ہے وہ تاریخ پرس لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ تاریخ پسند شخصیتیں تاریخ حال کو سمجھنے میں مودمد و موابن ہو سکتی ہے اور اسی کی کوک سے مستقبل کی روشنی نکلتی ہے تو آج میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم پاکستان کے مسائل کا عمرانی نفسیاتی اور سماجی مطالعہ کریں اور یہی بات انہوں نے ایک اپنے مضمون میں کی تھی اور انہوں نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کے سیاسی اور موشی مسائل کا اصل مسئلہ مسلمانوں کے تمدن کا فہم ہے ہم تمدنی کلچرل جو فہم ہے اس سے محروم ہوتے چلے گئے ہیں اور وہ اس لیے بھی کہنے پہ مجبور تھے کہ انہوں نے رینان کو بہت پڑا تھا اور رینان نے قوم کی جو نئی تاریخ دے دی تھی اس کے تناظر میں ایک پوری نسل کا مائنسیٹ ایسا اگرہ تھا اور سید کی بات کو آگے لے جاتے وقت انہوں نے یہ سوال تاریخ کے سامنے رکھ دیئے تھے کہ جس کا تجزیہ آنے والے لوگ کریں گے اس کا جواب تلاش کریں گے اس قومیت کی تاریخ پر میں اس بحث میں الجنا نہیں چاہتا انہوں نے پاکستان کا تصور دیا وہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا آج وہ حق ہے وہ سچ ثابت ہوا پاکستان بن گیا میرا اور اب آپ کا فریضہ ہے کہ ہم اقبال کی فکر کی روشنی میں اجتہادی فکر کو اپنائیں اعتدال کو اپنائیں ہم اس شخص کو جو آپ کو حاضر و موجود سے بیزار کر دے اس کو امام بھرک سمجھیں وہ دو ورک کے امام کے پیچھے آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا درس نہیں دیتا وہ سمجھتا ہے کہ یہاں تصوف نے مجھے محض چلا کشی کا درس دیا ہے اور وہ زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشہ من کا درس مجھے اور آپ کو دیتا ہے اقبال آپ کو آپ پر اتماز کرنے کا درس دیتا ہے اقبال کی ساری تعلیم خودی کے پیغام پر ہے خود آشنائی کا پیغام دیتی ہے اور صرف امام بھرک وہی نسل ہو سکتی ہے جو خود آشنا ہو کسی کے علم کو جھٹک دینا اور اس سے توازن اور متوازن مقابلہ کرنا اسی نسل کا کام ہو سکتا ہے جو کھلی آنکھوں کے ساتھ نہیں کھلے دماغ کے ساتھ اس کائنات کا مطالعہ کرتی ہے اس کو دیکھتی ہے اور پھر اس اپنا مقام کرتی تلاش کرتی ہے اقبال آپ کو لڑنے جھگڑنے محالفت کرنے اور جہاز کا درس نہیں دیتا وہ تاریخ کے ارتقاء میں علم کی وراثت کا عبین ہے اور اسی کو آگے لے کے جانے جاتا ہے اقبال بایق وقت نرچے سے اقبال بایق وقت برگسان سے متاثر نظر آتا ہے وہ جدید ترین فیلسفرس کو پڑھتا ہے لیکن جب قوموں کے مسائل کا تدارک کرنے کی طرف آتا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ اقبال جو شیروں کی کتابوں کی لائن لگاتا ہے اپنی زندگی کی پہلی کتاب علم الاقتصاد لکھتا ہے جو انیس سو چار میں چھپتی ہے ایکنامک ریفارمز کے حوالے سے ہیں تو برے سغیر کے مطالعے کا پہلا سوال جب اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے حل کے لیے پہلا تجزیہ وہ دیتا ہے کہ آپ چیزوں کو تمدن میں اپنی نظر سے تفکر کے ساتھی ملانی اور سماجی مطالعے کی صورت میں دیکھئے لیکن جب تک آپ کی معاشیات بہتر نہیں ہوگی اب آگے نہیں بڑھ سکیں گے دیکھئے تو صحیح ایک فیلاسفر ایک سماجی کارکون جب بنیادی طور پر ایک مسلح کے طور پر سامنے آتا ہے تو پہلا کام بررسید کے معاشرے کے اقتصادی حالات کا تجزیہ کرتا ہے اس کے بعد میٹا فیزیکل اپروچ کی طرف چلا جاتا ہے تو آج آپ کو بھی اپنے معاشی مسائل اپنے معاشرتی مسائل اور اپنے نفسیاتی مسائل کو آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے جانچنا ہے پرکنا ہے اور اس کا جواب تلاش کرنا ہے ورنہ آپ کی آنے والی نسل بھی میری اور آپ کی طرح کی نسل ہوگی جو گنگی بیری ہے جس کے دلوں پر مہرے لگ چکی ہیں جو سوچ سے آرہی ہے جو فکر سے آرہی ہے وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتی مجھے امید ہے کہ آپ فکر اقبال کا یہ پیغام لے کے جائیں گے کہ آپ کو اقبال کی طرح تاریخ کے میار پر چیزوں کو پرکنا ہے آگے جانا ہے اور اس کا عمرانی مطالعہ کرنا ہے تاکہ صحیح معنوں میں تاریخ قدم با قدم آگے بڑھے اور تاریخ وہی صورت میں آگے بڑھ سکتی ہے جب تاریخ بنانے والے آپ لوگ بڑے ہو جائیں گے اچھے ہو جائیں گے تو اس ملک کی تاریخ بھی اچھی ہو جائے گی چونکہ پاکستان پاکستان کمزور ہے آج پاکستان روشن خیال نہیں ہے تو دراصل میں اور آپ روشن خیال نہیں ہے آج پاکستان کمزور ہے تو میں اور آپ کمزور ہیں میں اور آپ فکری طور پر مضبوط نہیں ہیں جس روز میں اور آپ صحیح معنوں میں سانس لینے سے بڑھ کر زندہ ہوگے اس زمین پر ہم نے چیزوں کا ادراک حاصل کرنا شروع کر دیا فکر اقبال کی روشنی میں آگے بڑھنے کے سارے اب عمل ہمارے سامنے آ جائیں گے کیونکہ یہ کائنات کا ارتکا صرف زندہ لوگوں کا ہے یہ دنیا صرف زندہ لوگوں کی ہے جو تغیر پر حرکت پر یقین رکھتے ہیں جو حرکت میں ہے وہی برکت ہے یہ حرکت مجھے آپ کو اپنے عمل میں اور اپنی سوچ میں برپا کرنی ہے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ